گریب داستی میں پرماتوان یہ گیان پھیڈ کر دیا تھا گریب داستی نے پھر گیان بولا اور جو یا ہولی کھیلتے تھے ہولی ہولی کھیلتے اب تو اپنے اچھے نہیں لگتی نہ جانے کال کی کردارے کشوز ڈھڑ جا پاس آرے تو یہ نہیں کھیلنی ہم نے یہ نکلی ہم تو اصلی ہولی کھیلیں گے ست لوگ میں جائیں گے رام نام کے رنگ سے رنگے گئے ہم ہم یہ ہولی اندرمیدن کھیل رہے یہاں پر علوے کھاؤں یہاں پر پرساد پاو رام نام کی ترتہ سنو گوان کی یہ اصلی ہولی ہے تو گریب داست جی کوئی جب کہا کرتے تھے کہ ہوں مہارات ہولی کھیلیں گے تو وہ کہا کرتے نہیں یہ نکلی ہولی ہم نہیں کھیل سکتے ہم تو رام نام کے رنگ کی ہولی کھیلتے ہیں کیسے من راجہ کھیلن چلیا رنگ ہو ری ہو وائی پر پٹن کی سیل رام رنگ ہو ری ہو پر پٹن مہنے پر لوگ پاونا ٹک پپی ہل کے رنگ ہو ری ہو یو پند تلا دے بے لے رام رنگ ہو ری ہو جاں وامہل کبیر کا رنگ ہو ری ہو ورائی نا ٹھے راو رام رنگ ہو ری ہو پانی پاون نا سنچر رنگ ہو ری ہو وانچند سورج نا جاو راو رنگ ہو ری ہو چار وید پند تپڈا رنگ ہو ری ہو یہ باون اکثر لیک رام رنگ ہو ری ہو وہ اکثر یا میں نہیں رنگ ہو ری ہو رہے سے سکے سیس رام رنگ ہو ری ہو یدوروید رگوید منڈل نمبر نو سکت نائنٹی فائی پچانوے کے منطر دو میں کہا کہ پرماتما اپنے مکمل سے وانی بول بول کے پریریت کرتا ہے بگتوں کو پرماتما پانے کے لیے پریریت کرتا ہے اور گھومتا پھرتا رہتا ہے اور وہ بگتی مارک کے گپت منطروں کا عوش کرتا ہے گپت منطر بھی بتاتا ہے پرماتما نے اس وانی میں کہا ہے سوہم سبد ہم زگمیں لائے اور سار سبد ہم نے گپت چھپائے اب یہاں گریب داست جی کہہ رہے ہیں کہ چار وید پندت پڑھا رنگ ہو رہی ہو یہ باون اکثر لیک رام رنگ ہو رہی ہو وہ اکثر وہ سوہم منطر یا میں نہیں رنگ ہو رہی ہو ان میں نہیں ہے پندت اللہ دہ بیل رام رنگ ہو رہی ہو یہ بیل پیل کے اوپر خیار دے سارے پران بید اتوپنیشت گیتہ ماہ بھارت پھر لڑنے جاتے تھے ساس تراز کرنے کہتے کیوں بیل نلبوج مارے ہیں وہ بھگتی کا اس میں منطر ہی نہیں ہے جو موکس پانے والا ہے اس میں کیوں لے کو منطر ہے یہ کال کا بھگتی ہے اس میں جنم رسدہ تمہارا رہے گا پھر ہم لوگ جاؤ گے پھر ڈکے کھاؤ گے تو یہاں کیا بتا رہے ہیں چار وید پندت پڑھا رنگ ہو رہی ہو یہ باون اکثر لیک رام رنگ ہو رہی ہو وہ اکثر یا میں نہیں رنگ ہو رہی ہو وہ رہی سے سکے سیس رام رنگ ہو رہی ہو یہ کاغج کلم کلیس ہے رنگ ہو رہی ہو شاہی کا نئی کام رام رنگ ہو رہی ہو دےہ ماوی دے ہے رنگ ہو رہی ہو بن ہی رسنا نام رام رنگ ہو رہی ہو بگر جیب کے جاپ ہوتا ہے تارنگ منطر لی جیو رنگ ہو رہی ہو یہ لیلا اگم اگاد رام رنگ ہو رہی ہو تارنگ منطر لی جیو رنگ ہو رہی ہو تارنگ یعنی پار کرنے والا منطر لے لو جب تمہارے ہو رہی یعنی خوشی ہوگی کونسا وہ منطر یہ سپسٹ بھی کیا ہے کہ آدمی اگریب دار صاحب جی نے بھگوان کی وعنی میں تارنگ منطر لی جیو رنگ ہو رہی ہو یہ اوم سوہم سار رام رنگ ہو رہی ہو اس کے آگے پھر کوئر نام ہے کہتے سوہم اوپر اور ہے ست سکرت ایک نام وہ سار سبد یعنی سار نام کی طرف سنکیت ہے اوم سوہم مدہ رنگ ہو رہی ہو یہ سقسم منطر پاوی رام رنگ ہو رہی ہو اس سے الگ ایک اور منطر ہے وہ ملد بات بنے ان سے بھی بات نہیں بنے گا ان کے بنا وہ کام نہیں کرے گا یہ تو جاب کرنے ہی کرنے ہیں تو ہم نے ابھی تک ایک منطر یہ پانچ ناموں پر لگ رہے تھے نکلی وہ بھی اصلی نام آپ کو دیئے اس کے بعد پھر یہ دو کھر کا منطر ست نام ہوتا ہے اس کے بعد کہتی ایک منطر اور ہے وہ اس کے بنا کام نہیں کرے گا اب اس کے بنا یہ پھر یو دلہ سے اوم سوہم مدہ رنگ ہو رہی ہو سقسم منطر چھاک رام رنگ ہو رہی ہو یا منطر سے پارے ہو رنگ ہو رہی ہو اور منطر کوٹوں لاکھ رام رنگ ہو رہی ہو اور کروڑوں لاکھ منطروں کے باؤگ بتانی ہے اسے بات نہیں بنے گی اوم آنندی لہر ہے رنگ ہو رہی ہو یہ سوہم مکتہ سے اندر آم رنگ ہو رہی ہو اوم سوہم سار ہے رنگ ہو رہی ہو اور کوٹ کلا روی چند رام رنگ ہو رہی ہو اوم سوہم پالڑ رنگ ہو رہی ہو چودہ لوک چڑھاوے رام رنگ ہو رہی ہو تین لوک پاس انگ دھر رنگ ہو رہی ہو تو نہ تلہ تلہ یا رام رنگ ہو رہی ہو ستنام کے ایک منطر کا جواب اتنا قیمتی ہے آپ کو جو دانس سے پرافت ہو کر کے اور ایک سواس کا سمن کر دیا آپ نے اس کی قیمت ہے اتنی کہ تکھڑی کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ایک سواس کے سمن کی قیمت وہ تو بھگوان کے دروار میں ابلال نے کون دے سکے قیمت یہاں پر ہے ابلال نے کون دے سکے قیمت یہاں پر ہے ابلال نے کون دے نہیں سکے گا میرے خواب میں وہ تو جور ہی دے گا جس کے پاس پرک بھی ہوگی دھن بھی ہوگا اتنا تو ست لوگ میں ملے گا آپ کی اس کی قیمت کہتے ہیں ایک بار کا سواس کا سمن کر دیا تو اتنی اس نے تکھڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں یہ چودہ لوگ سڑھا دے سیو کا لوگ مشنو کا لوگ ماتا کا لوگ گرما کا لوگ نردن کا لوگ اوپر کے اٹھاسی کھڑے گو لوگ سارے اتل و تن تتل یہ سارے اور کہتے ہیں تین لوگ پاسنگ درے پرچوی لوگ سورگ اور پاتال ان تین لوگوں کو تو پاسنگ یعنی قدس ہوتا ہی نہیں ہے پاسنگ کیا ہوتی تھی اب تو بچوں کو نہیں یاد ہوگا کیونکہ یہ ساری الیکٹرونیس آگی ہے ساری بیلنس تکھڑی پہلے پرانے سمیہ میں ایک ڈنڈیش ہی ہوتی تھی اس کا بیچ میں ایک ڈنڈیش ہی ہوتی تھی رسی باند لیتے تھے تھوٹی ہی اور دونوں پلڑوں انڈ پہ شروں پر تکھڑی لٹکا دیا کرتے لوہی کے پلڑے سے رسی سے باند تو ان کو سودا کرنے کے لیے ہمارے گھر پر بیپاری لوگ آتے تھے ہمارے پتا ماتا سے گے ہوں کنک لینے کے لیے داس کا جنوں پریواہ کسان پریواہ تو پتا جی ست سے پہلے کہتے تھے بھئی سودا گھر سیٹھ تھی اپنی تراجو تیکرا وہ تیکراتا تھا اگر اس میں کوئی ڈسٹربینس ہوتا تھا سودا سے گئوں تولنے ہیں تو گئوں سے چار دانے اٹھا کر دوسری طرف ہر دیتے تھے وہ برابر ہو جاتے ہیں اس میں پھر کوئی ایرل نہیں رہتی تھی تو وہ پانسنگ کہتے تھے وہ پانس سات دانے بیس دانے گئوں کے ڈالے لیکن وہ سودیم نہیں ہوتا تو یہ پرچوی لوگ اور سرگ لوگ اور پاتا لوگ کہتے ہیں تو پانسنگ رکھ دو اس کے اور ہم کتنے بوڑے ہیں ایک سرپنچ بن گئے جب کاک بھی ٹھول جا ایک چیئرمن بن گئے تھے نے سوچے پتا نہیں کیا ہو گیا ایمیلے بن گئے تو دھرتی تول جائیں ایک مکہ منتری بن گئے نے سوچے پتا نہیں کیا پا لیا اور بھلے آدمی تین لوگ اس پوری پرچوی اور سرگ کا بھی راج اور پاتال کا بھی کہتے ہیں یہ تو اس بکتی دھن کے برابر پاسک نہیں کبیر سب جگ نردنا دھنوانتا نہ کوئے دھنوانتا سو جانیے جس پر رام نام دھن ہوئے اب رام نام کنسا رام نام جب کر تھر ہوئی اوم سوہم منتر دوئی یہ ہے رام نام رام رام نہیں کہ دیکھو نے سوچا میں بھی رام رام کرو میرے پاس بہت دھن ہو گیا نہیں یہ اصلی منتر ہے رام کا نام ہے سرو سے لے کر لاشٹ تک یہ سارا کمپلیٹ رام نام ہے اور یہ یہ ہے اصلی رام نام کہ رام نام جب کر تھر ہوئی تھر بانے اویناسی ستر اور یہ اوم سوہم منتر دوئی پھر سوہم اوپر اور ہے ست سکر تیک نام اس کے بنا پھر یہ سارے بے کام تو یہ کمپلیٹ جو سادھنا آپ کرو گے اس میں کتنے ان کی الگ قیمت ہے ان کی الگ قیمت ہے اور سار نام کی تو کہنا ہی کہا یہاں کوئی تلنا ہی نہیں کر سکتے اس کی کتنے قیمت ہے تو وہ دھن اب آپ کو پرابط ہو رہا جیسے ایک آپ مزدور کرتا ہے مزدوری سارے دن ڈائیسو روپے لے لال شروع لے اور ایک ایک دن میں لاکھ روپیے کمائی کرتا ہے تو وہ بنے گا نا سیٹس تو اسی پرکار دو سادنائیں انہیں پسند کر کرا رہے ہیں وہ تو جنہوں سوچ لے مزدوری بھی نہیں ہے اور یہاں آپ کو سوچ لے ایک ایک قیمت تو کیا بتاؤں آپ کو بتائی رہا ہوں یعنی اتنی کمائی آپ کی بھکتی کی ہو رہی ہے پرتی دن جن کو یہاں سے دکھ سامل گئی ست لوگ آسن بروالا جلہی سارے کہتے اوم سوہم پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوگ تڑاوے رنگ ہو ری ہو تین لوگ پاس ینگ دھر رنگ ہو ری ہو تو نہ تلے تلائی رنگ ہو ری ہو سوہم سے سے اچھا رہی رنگ ہو ری ہو برما وشنو مہے سے رنگ ہو ری ہو جنم مرڑا نئی مٹیا رنگ ہو ری ہو اوم سوہم ست اپدے سے رنگ ہو ری ہو مانس رو ورہان سے رنگ ہو ری ہو موتی کریں آر رنگ ہو ری ہو گریب داس لولین ہے رنگ ہو ری ہو آوہ گون نوارا رنگ ہو ری ہو اب گریب داس تھی کہتے ہیں بھئی امنت آپنا آنا اور دانا میٹا لیا امنت کتی نسچنت ہوگے اور اب آپ کو سندس دے رہے ہیں داس کے پاس سے دوکدس لے کر دردتہ سے آخری سانس تک لگے رہو گے سیپریوار ست پار پلو جاؤ گے ایک سو ایک بھی ڈیاب کی پار ہوگی یہ ڈکھ لینا کی طرف ایک بھی نہیں یہ کسی ڈوم باٹھ کے گیت نہیں بھائی بھگوان کی بتائی ہوئی گاتھا اور جن ماں پرسو نے اس کا لاب اٹھایا ہوا آپ کے پر ٹکس کر دیا اور داس نے اس کا نوبہ ہوا اور آپ بھی پار ہوگئے اس گیان کو جتنا پھیلا ہوگے آپ کو اتنا اپنے ملے گا یہ ست کروان لے گا سب ہی آپ کے بھائی بین ہیں بٹک رہے ہیں پیار سے سمجھانا کیونکہ پیار سے مانیں گے ایک بار تو سب کو ریاکشن ہو گئی ہوگا کیونکہ کال بیٹھا ہے یہ بانی سنا دو ان کو کوئی جپ دے دو وہ سنتے رہیں گے کال بھاگ جائے گا پھر وہ اپنے آپ یہاں ہیں آپ کے بھائی بین نشوہ کے پرانی سب ایک پرماتمہ کے بچے یہ دھان ڈکھنا بولو ستگردیو کی جائے